اسلام علیکم وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ویسے تو کئی بیانات ایسے ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی زینت بن جائے کرتے ہیں اور ایک اور بیان ان کا اسی طرح کا آج کل میڈیا کے اوپر بڑا گردش کر رہا ہے اور اس کے حوالے سے بڑی بات بھی کی جاری ہے عمران خان نے کہا کہ مجھ سے بڑے غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں اور ماضی میں مجھ سے ٹکٹ دینے میں بھی کئی غلطیوں ہی تھی یہ جو ٹکٹ دینے کی غلطی تھی ناظرین یہ ایک ایسی غلطی تھی کہ جس کا خمیازہ ماضی میں بھی عوام ہی بھوکت تی رہی اور آج بھی عوام ہی بھوکت رہی ہے ٹکٹ دینے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو پہلے الیکشن سے وعدہ کیا کرتی تھی الیکشن سے پہلے جو وعدہ کیا کرتی تھی کہ ہم نوجوانوں کو سامنے لیں گے نئے چہروں کو سامنے لیں گے نئے لوگوں کو سامنے لیں گے ویسے ویسے ان لوگوں کو ٹکٹ دینے کا سلسلہ تیز ہوتا چلا گیا جو ماضی کے اندر نہ صرف باقی دوسری جماعتوں کا حصہ بھی رہے بلکہ ایسی جماعتوں کا حصہ بھی رہے اور ان بہت سارے لوگوں کو ایسوں کو بھی ٹکٹ دیے گئے جن کے اوپر کرپشن کے حوالے سے چارجز چل رہے تھے جن کے اوپر کرپشن کے حوالے سے بات کی جاتی تھی جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے ملک کو لوٹنے میں اپنے شہروں کو لوٹنے میں اہم کردار ادا کیا وہ لوگ جن کو ساری زندگی پاکستانی عمام ووٹ دیتی آئی تھی اپنے حلقوں سے اور وہی لوگ جو دوسری جماعتوں کا حصہ ہوا کرتے تھے جب وہ پاکستان تحریک انصاف میں آئے تو لازمی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ حشر ہونا تھا جو آج حشر ہو چکا ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جو کچھ دھڑے ہیں جو وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے خلاف کھڑے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی علیدہ یعنی جانگیر خان ترین کا ایک کیس چلتا رہا تو یہ ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں سے زیادہ در وہی لوگ ہیں جو ماضی کے اندر دوسری جماعتوں کا حصہ رہی ہیں اور وہ جماعتیں جن کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو لوٹ لیا ملک کو تباہ کر دیا ملک کو برباد کر دیا ملک کے احساسے باہر لے گئے ملک کا پیسہ لے گئے ہمارے ملک کو کرزوں میں ڈبو دیا ان لوگوں کی جو جماعتیں تھیں انہی جماعتوں کا حصہ یہی سب لوگ رہے تھے جو آج پاکستان تحریک انصاف حکومت کی مرکزی قیادت مانے جا رہے ہیں یا آج وہ مرکزی عودوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آج ان کو مرکزی جو عودے یا مرکزی جو حیثیت ہے وہ دی جا رہی ہے آج ان کو وزارتیں دی جا رہی ہیں جب تک ان کے ساتھ رہیں گے اس وقت تک پاکستان کا ترقی کرنا ناممکن ہے اور عمران خان شاید وہ پاکستان کے واحد لیڈر بھی ہیں جن کو ہمیشہ جب بھی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ اس غلطی کو نہ صرف ایگری کرتے ہیں بلکہ اس غلطی کو ماننے کے بعد اس کو صدارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جو ایک انسان کو کامیابی کے راستوں پر گام زنگرتی ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کو یہ جو غلطی کا احساس ہوا ہے کہ ماضی کے اندر انہوں نے ٹکٹ ایسے لوگوں کو دیئے کہ جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو آنے والے الیکشن میں جانے والے وقت میں اگر عمران خان نے وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک جو انسان ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی دو جگہ نہیں ڈس آ جاتا ہے تو اگر عمران خان تھوڑے سے بھی سنسیبل ہوئے یا وہ تھوڑے سے بھی اس چیز کو دیکھنے والے ہوئے کہ ان کے لیے کتنی بڑا کتنا بڑا خطرہ ہیں یہ لوگ جو ماضی کے حکومتوں کا حصہ رہے تھے ان کو جو ایک بڑ ٹکٹ دی گئی تھی تو اسے کتنا پاکستان کو نقصان ہوئے اگر آنے والے الیکشن میں عمران خان یہ بات سمجھ جاتے ہیں اور وہ ٹکٹ ان لوگوں کو دیتے ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط کرنے میں کردار ادا کیا تھا نوجوانوں کو دیتے ہیں جن کو اس ملک کو آگے لے جانے کا شوق ہے جن کے اندر جذبہ ہے اگر وہ ان لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں جو ہمیشہ سے یہ خواب دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک دن ترقیہ آفتہ ملک بنے گا تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یقینی طور پر پاکستان دنیا کے ترقیہ آفتہ موالی کے صرف میں کھڑا ہونے میں کامیاب ہو جائے گا مگر اگر یہ سیچیشن اسی طرح چلتی رہتی ہے اگر عمران خان اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد بھی آنے والے وقت کے اندر اسی طرح کے لوگوں کو ہی ٹکٹ دیں کہ جو ماضی کے حکومتوں کا حصر ہے تو پھر یقین جانیے کہ نہ تو ریاست مدینہ کا خواب پورا کیا جا سکے گا اور نہ ہی کبھی پاکستان کی عوام کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں وہ کامیابی آسل کی جا سکے گی جو خواب پاکستانی عوام کا ہے جو خواب عمران خان کا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو یہی دعا کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اگر پاکستان کے لئے عمران خان کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے تو نہ صرف اس کو کامیاب کرے بلکہ پاکستان کے لوٹنے والے لوگوں کو بھی پاکستان کے اساسوں کو اپنا بنانے والے لوگ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جلد دست جلد کیفرے کردار تک پہنچائے اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنی شئے گا